کرنٹ سیٹھی پہلی محیلہ پرسوالی ہے جو ہر ورک کی محیلاؤں کو سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ بقاعدہ دے چکی ہیں نو لاکھ سے زیادہ محیلہ ہیں ان سے آتمن نربتہ کی تمام گر سیکس چکی ہیں لیمکا بکو ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام درش ہو چکا ہے اور اس دھاکڑ کراٹے گرڈ نے سیکس ورکرز اور ان کے بچوں کو بھی سیلف ڈیفنس کے تمام گر سیکھائے ہیں چلیئے اس ریپورٹ میں جانتے ہیں کہ کرنٹ سیٹھی کے نام اور کام کی ہے خوب چرچہ کیوں ہو رہی ہے پچپن کے عمر ارجہ سے لبریز یہ ہیں لیڈی سنگم کہی جانے والی دلی پولیس کی سب انسپیکٹر کرنٹ سیٹھی جن کے آنکھوں میں بچوں سے جگیاسہ اور کچھ الگ کرنے کا حوصلہ صاف نظر آتا ہے یہ دھاکڑ پولیس والی عورتوں اور لڑکیوں کو اپنی سرکشہ کے لیے سرشکت ہونے کا پارٹ پڑھاتی ہیں سب انسپیکٹر کرنٹ سیٹھی ابھی تک نو لاکھ مہیلاؤں کو سرف ڈیفنس کی ٹریننگ دے چکی ہے ان مہیلاؤں میں الگل عمر کی لڑکیاں ہیں وہ بچیاں جو اسکول جاتی ہیں اور وہ مہیلائیں بھی جو دے ویپار سے جڑی ہوئی ہیں کرنٹ شروعات میں تو اسکول کی بچیوں گھریلو مہیلاؤں سے لے کر ڈاکٹر، نرز، ائر ہوسٹس تک کو سلف ڈیفنس کی ٹریننگ دے تی رہی اور پھر ریڈ لائٹ ایریا کہے جانے والے جی بی روڈ پر جب ان کی پوسٹنگ ہوئی تو وہ سیکس ورگرز کو بھی آتم رکشہ میں سشکت کرنے لگیں تاکہ یہ مہیلائیں اپنے لیے خود لڑ سکیں کرنٹ سیٹھی ان کے جیون میں آشا کی نئی کرن بن کر آئیں اور انہیں نئی پہچان دی انہوں نے کئی مہیلاؤں کو جی بی روڈ کے ریڈ لائٹ ایریا سے باہر بھی نکالا اور انہیں دوسری جگہ کام کرنے لائق بھی بنایا کرنٹ کا ماننا ہے کہ پولیس ہر جگہ سب کی مدد کرنے کے لیے موجود نہیں ہو سکتی خاص کر مہیلاؤں کو خود کی سرکشہ کرنا آنا چاہیے یہ کہتی ہیں کہ ایک لڑکی کو اتنا سکشم ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی پرستطی میں اپنی رکشہ کر سکیں مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے اپنی دلی پولیس کی ڈوٹی کے دوران کسی کے بھی جیون کو بھی بدلا اس کی جیون کی جو شیلی ہے اس کو بھی بدلا کرنٹ 1987 میں دلی پولیس میں بطور کانسٹیبل بھرتی ہوئی تھی انہوں نے سروس کے شروعاتی دور میں ہی جھوڑو کراٹے میں بلیک بیلٹ حاصل کر لیا تھا سب انسپیکٹر کیرن سیٹھی دوسری راجو میں جا کر بھی محلاؤں کو آتم رکشہ کے گھر سکھاتی ہیں وہ سیلف دیفنس کی ٹریننگ دینے میں 2015 میں لیمکہ بک آف ورڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کر آ چکی ہیں دلی پولیس کی لیڈی سنگھم آج بھی سیلف دیفنس ٹریننگ میں جھوٹی ہے اور دوسروں کے لیے پریرنہ کی کرن بن چکی ہیں دلی سی انامی کا گارڈ کے ساتھ بیورا ریپورٹ کہتے ہیں جہاں چاہا ہے وہاں رہا ہے ادھاپور کے دیویانگ ڈاکٹر اروندر سنگھ نے شاندہ ریکارڈ قائم کیا ہے شارنک روپ سے اسی پرتشت دیویانگ ڈاکٹر اروندر نے لیہ لگدہ کے خار دھنگلہ پاس تک قوارڈ بائیک سے سفر کر کے ورڈ ریکارڈ بنایا اس کے لیے ڈاکٹر اروندر کا نام ورڈ بک آف ریکارڈ لنڈن میں درج کیا گیا ہے لے سے خار دھنگلہ پیک لگ بگ پانچ ہزار پیٹ اوپر اور سمدر تل سے اٹھارہ ہزار پیٹ اوپر ہے بھاری بارش اور لینڈ سلائٹ کے علاوہ کم داپمان اکسیجن کی کمی کی وجہ سے یہ ٹور اور بھی مشکلوں سنوٹیوں سے بھرا ہوا تھا لیکن ڈاکٹر اروندر نے اپنے حوصلے اور جذبے اور اچھا شخصی کی بدولت اسے پورا کر دکھایا موسیقی موسیقی